ہاتھ میں مدارس کا کوئی طالب علم ملبس نہیں تھا نا گزیر حالات ہیں اس لئے فوجی عدالتیں قائم کی جائیں جمعیت علمہ السلام کی امیر مولانا فضل رحمان نے جامعہ احسر اور علوم گلچن اقبال کراچی میں علمہ کرونچن سے خطاب کیا ان کا کہنہ تک کہ جے یو آئی مدارس کیلئے جنگ لڑ رہی ہے انسانوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں محرومیہ کا نظام مسلط ہے لوگ کرپشن کو بڑا جرم سمجھتے ہیں مگر سود کی لانت کے خلاف کوئی نہیں بولتا فضل رحمان نے کہا کہ ملک کے حالات نا گزیر ہیں اس لئے فوجی عدالتیں قائم کی جائیں یہ محرومیہ کا نظام ہے پاکستان کے اندر یہ تمہارا ہی پیدا کر رہا ہے عام ملک کو آئین کی مطابق شروع ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں قوانین بناو آئین کی مطابق بناو قانون سازی کرو کرپشن 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 ہر ایک آدمی کر رہا ہے ایک جسے کو کالا کر رہا ہے ٹھیک ہے کرو لیکن کرپشن تمہارے نزدیک بہت بڑا جرم ہے لیکن سود جیسی لانت کے خلاف تمہارے زبان پر ایک لفظ نہیں آرہا جہاں ہمارے پوری معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور خدا کے ساتھ جنگ اور خدا کے ساتھ جنگ ہو کر ہم چاہتے ہیں کہ آمن ہوگا کنونشن سے دیگر علماء کرام نے بھی خدا کیا کامرامن امار خان کے ساتھ اورنز جببار میٹرو ون نیوز کراچی گورنڈرسن محمد زبیر امر نے پی پگارا سے ملاقات کی ہے گورنڈرسن کہتے ہیں آئندہ انتہائی